بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بریڈ کی زبردست سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی چلیں جی بینہ ٹائمز آیا کہ یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو عدد درمیانے سائز کی آلو لے لیے تھے جس کے بڑے سائز میں میں نے کٹنگ کر لی تھی تاکہ بوائل کرنا ایزی ہو اچھا جی ان آلووں کو میں نے ہنڈر پرسند تک بوائل کر لیا ان کا چلکہ وغیرہ جو ہے وہ ریموو کر دی ہے اب اس کو میشر کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اچھا جی اس کو میش کرنے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک درمیانے سائز کا ٹوماتر تھا جس کا اندر سے بیج وغیرہ تھے وہ میں نے نکال دیئے تھے اور بریک اس کی کٹنگ کر لی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاس تھی اس کی بھی بریک بری کٹنگ کر لی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور دو ادر سبز مچی ہیں ان کی بھی بریک سائز میں میں نے کٹنگ کر لی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب ٹو ٹیبل سپون اس میں میلٹ کیا ہوا گھی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر دوں گی جس میں وان ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مچ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں کالی مچ کا پاورڈر ایڈ کروں گی اچھے ٹیسٹ کے لیے اس میں وان ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کریں گے اور بھناک اٹھا ہوا زیرہ وان ٹی سپون وہ ایڈ کر دیں گے آپ ان ساری چیزوں کو ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ چکن پاورڈر نہیں ہے یا اس کی جگہ پہ اگر آپ وائل کیا ہوا چکن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپائسیز بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لی جئے گا یعنی کہ اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں مسالے کی مقتار بڑھا لی جئے گا اگر کم سپائسی پسند کرتے ہیں تو ان کی مقدار آپ کم بھی کر سکتے ہیں چلیں جی فیلنگ ہماری ریڈی ہوگی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لے لی ہے بریڈ بریڈ آپ نے نمکین والی یوز کرنی ہے اس ریسپی میں میٹھے والی بریڈ یہاں پہ یوز نہیں ہوگی ورنہ پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھا نہیں آئے گا بس اس کی سائڈیں جو ہے ہم نے رموو کر دی ہیں یا ٹرائنگل شیپ جو ہے وہ ہم نے نکال لی ہے جو سائڈ والی بریڈ ہے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے چھوری کی مدد سے اس میں ہلکا سا ہولکا لی جئے گا پھر جو آئس کریم والی سٹک ہوتی ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر لگا دینی ہے تو بہت اچھے طریقے سے پھر یہ سیٹ ہو جائے گی ہی طرح سے میں نے بریڈ جو ہیں وہ سارے ریڈی کر لوں گی کہ جتنی بڑی آپ کی فیملی ہو اس کے اکورڈنگ جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آلو پہلے سے پوائل کیے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ ریسپی تقریبا پانچ منٹ کے اندر بن کے ریڈی ہو جائے گی کیونکہ یہ بنانی بہت ہی ایزی ہے ویڈیو بناتے ہوئے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے ادروائز یہ بیسے بنانی بہت ہی ایزی ہوتی ہے اچھا جی بریڈ کے اندر ساری سٹکس لگا کے اس کی کٹنگ بغیرہ کر کے تو ان کو ریڈی میں نے کر لیا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے فیلنگ بنا کے ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں گے تو اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر لگاتے جانا ہے نائف کی مدد سے یا پھر میری طرح چمچ کی جو بیک سیڈ ہوتی ہے اس کے مدد سے اس کو اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے تاکہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپک جائے اسی طرح ہی میں سارے پیسیز کے اوپر لگا کے تو ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے پیسیز جو ہیں یہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک پین کے اندر وان ٹیبل سپون بناسپتی گی ایڈ کیا ہے آپ جاہیں تو یہاں پہ بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے فلیم ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کے اندر اس میں جتنے پیسیز آ جائیں گے وہ ہم راکے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی چیز لگانے لگی ہوں اگر آپ کے پاس وہ تو آپ لگا لی جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو باس اس کو کور کر دیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اور دو منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے یہ ہلکے سے نیچے سے گورڈن سے ہو جائیں گے اور چیز جو ہے یہ بھی میلٹ ہو جائے گی تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ریسپی ہماری بان کے ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے بچوں کو ناشتے میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے اور ہیلدی رہیے اپنا اور اپنے فیملی میمبرز کا دھیر سارا خیال لکھئے دعا میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ